اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریس ہوں گے دوستو آج پھر میں آپ لوگوں کے لئے نئی ویڈیو لے کے ہوں مولانا عبدالحبیبہ تاری کی خدا رہا غور و فکر کیجئے گا انہوں نے تو پتہ نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک مزاق بنا دیا ہے مسخرہ بنا دیا ہے پھر کہتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ ایک میرے جانسا جس کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے وہ آکے مزاق اڑا رہا تھا ابھی مزاق آپ لوگ خود بناواتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے جنت میں ہوں گے انشاءاللہ لیکن آپ لوگوں نے ان کی طرف حد سے زیادہ کرامات منصوب کر کے انبیاء سے زیادہ کبھی آپ اس کو منی خدا ڈیکلیئر کر دیتے ہو کبھی کیا کبھی خدارہ آپ لوگ صحیح دین کی تعلیمات دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلیں تاکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں اسے کچھ سیکھیں نہ کہ ان بابوں کا بزرگوں کا مزاق ہٹیں جن کی طرف آپ ایسی کرامات ایسی چیزیں منصوب کرتے ہیں نعوذ باللہ جو شریعت کے خلاف ہیں جو دین محمد کے خلاف ہیں جو اللہ کی قدرت کے خلاف ہیں پھر کہتے ہیں آپ کراماتیں منکر ہو گئے اب آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں ویڈیو دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ بھی کوئی کرامت ہے اور کرامت ہے تو بھئی ان لوگوں کو کس نے بتایا لیٹس سی دا ویڈیو غوث پاک مادرزاد ولی چہرے سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھیک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ ہی میں جواباً یہ رحمت اللہ کہا کرتے اللہ غنی آپ رحمت اللہ تعالیٰ یکم رمضان البارک کو بروز تیر صبح سادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی یعنی غوث پاک نے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کلام کیا وہ اللہ اللہ کیا اے غوث پاک کے چاہنے والوں ہم روزانہ کی طرح اللہ اللہ کرتے ہیں ہم دن میں کتنی بار رب کو یاد کرتے ہیں ہماری زبانے پھجون باتیں تو کرتی ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل رہا کرتی ہیں جس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دیارے ولادت جیلان شریف میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے اللہ اللہ یہ غوث پاک کا کرم دیکھیں اللہ کی رحمت سے کہ آپ جس رات پیدا ہوتے ہیں گیارہ سو لڑکے ہوتے ہیں سارے لڑکے بھی ہیں سارے ولی بھی بنتے ہیں سبحان اللہ غوث پاک سبحان اللہ یکم نمزان مبارکو پیدا ہوئے اچھا جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے ماں کا دودھ پیا لیکن سبح سادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا بڑی کوشش کی گئی پہلے دن تو شاید سمجھ نہ آیا لیکن دوسرے دن پھر سبح سادق ہوئی اس کے بعد آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا پھر لوگوں کو ریالائز ہوا سمجھ آیا اس بچے نے تو پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہاں تو دوستو آپ لوگوں نے خود ویڈیو دیکھی مولانا عبدالحبیب آتاری صاحب کی زبانیں سنا اب کچھ سوال گرنے سے پہلے میں ان سب کو جو کرامت کرامت کہتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں میرے خلاف یا کہتے ہیں کہ کرامت کے منکر ہو ان سے سوال بھی کروں گا لیکن سب سے پہلے اصلاح کی دعویٰ دوں گا کہ خدارہ سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کے لئے کامیابی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں اب جو لوگ کرامت کرتے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ غوث العظم یعنی کہ سب سے بڑا مددگار غوث مطلب مددگار اب مددگار کون ہے سب سے بڑا مددگار کون ہے یقیناً اللہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ہندو کی طرح اللہ تعالیٰ کا شریک تھرائے ہوئے ٹھیک ہے جیسے وہ کہتے ہیں یہ ہم کو روزی دینے والا ہے یہ ہم کو سفر سنجاد دینے والا ہے یہ ہم کو جوب دینے والا ہے ایسی ہم لوگوں نے داتا غریب نماز فلان فلان اور جو شیخ عبدالقادر جلانی اس کو ہم لوگوں نے منی خدا ڈیکلئر کیا وہ نعوذ باللہ ہم لوگوں نے نہیں میں نے نہیں ہمارے بہت سے بہنوں بھائیوں نے اور بہت سے دوستوں نے ٹھیک ہے تو خدارہ اس چیز کو پہلے سمجھیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیتا ہوتے ہی اس نے جی روزہ رکھنا شروع کر دیا اب شیخ عبدالقادر جلانی کو کیا شریعت کا نہیں پتا اگر اللہ نے اس کو مادرزاد ولی بنایا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی بور رہا ہے تو کیا اللہ تعالی نے اس کو شریعت نہیں سکھائی تھی کہ روزہ جو ہے ہر آقل اور بالک پہ فرض ہے جب بچوں کو شعور آ جاتا ہے جب سمجھ آ جاتی ہے جب وہ بالک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے تو تب روزہ فرض کی ہے ہماری شریعت جو شریعت دین محمدی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ہم کو یہی بتاتی ہے لیکن یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے پیدا ہوتا ہی روزہ رکھ لیا اب بریلوی بھائی جو اس کرامت کو یقین رکھتے ہیں وہ مجھے یہ جواب دیں کہ اگر اللہ نے مادرزاد اس کو ولی بنایا ولیت دی تو شریعت کیوں نہیں سکھائیں ٹھیک ہے دوسری بات اگر بھوک لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کی کام کرتے ہیں صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تو کیا شیخ عبدالقادر جلانی کو بھوک نہیں لگی تھی وہ بھی بچ بن ہوئے وہ بھی جب پیدا ہوتے ہیں پہلے دن انہوں نے روزہ رکھ لیا تو میرے بھائی یہ چیزیں جو شریعت کے خلاف جا رہی ہیں کیا یہ ہمارا دین ہو سکتا ہے یہ تو کلچرل دین ہے اور پھر آ جائیں بھی اس کی تیسری قرامت کی طرف تیسری قرامت کیا ہے جی گیارہ سو لڑکے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے ولی بنے یار یہ کیا جہالت ہے گیارہ سو بچے پیدا ہوئے صرف آپ لوگوں نے گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لئے گیارہ سو بچوں کا ایک ڈھونگ رچا دیا مجھے یہ تو بتائیں کہ گیارہ سو بچے آئے کہاں سے ٹھیک ہے ہر گھر میں پیدا ہوا پوسٹ بنا گئے ہر گھر میں ایک پوسٹ آئی ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور پھر بھئی گیارہ سو بچے فار ایک زمپل پیدا ہو بھی گئے پہلے تو اتنی عبادی نہیں ہوتی تھی کہ گیارہ سو بچے کا کوئی حساب کتاب رکھے یا ایک ہی گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو گیارہ سو بندے کہاں سے ملے جو ان کو پیچھے کرتے رہے اور پیچھا بھی ان کا ایسا کیا کہ سب کے سب ولایت تک گئے اور وہاں تک انہوں نے فالو کیا اور بھئی ولایت کب ملی کہاں ملی کس ایج میں ملی انہوں نے سارا حساب کتاب رکھا یا ان سے پوچھ کے ملی تھی صرف اور صرف کہانیاں ہیں ٹھیک ہے اب ولایت کہاں سے ملی ایک بندہ جو آپ لوگوں نے اس کا پیچھا کسی بچہ پیدا ہوا آپ کو تو پتہ لگ گیا ہوگا ہاں بھئی گیارہ سے پیدا ہوں گیاریوی والا ہے تو یہ ولی ہے تو باقی سارے بھی ولی بنیں گے تو کیا وہ بندے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ مرے برے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو بچے تھے اور پیچھا کرنے والا تو بالک ہوگا نا یار کوئی سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی سٹوریوں کی کہانیوں کی کہاں سے لے کے کہاں جوڑ دیتے ہو کہاں کی سٹوری کہاں ڈال دیتے ہو نوزو باللہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ماننے والوں کو گوھر و فکر کی حدیعت نصیب فرمائے دعا اللہ پاک ہم سب کو حدیعت دے آمین سم آمین جزاک اللہ اللہ حافظ